مولانا فضل الرحمن کے گھر آمد چیئرمن پیپس پارٹی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد جی ایو آئی استربراہ سے ملے پہنچ گئے حکومت مولانا فضل الرحمن کو منانے میں ناکام مجاوزہ آئینی ترمیم آج بھی پارلمنٹ پر پیش نہ کی جا سکی بفاقی وزیراعظم نظیر تارب نے کہا ہے کہ صرف کسی فرد اور ٹائمین کے ورے سے آئینی ترمیم کی مخالفت کی گئی چیئرمن پیٹی آئی بیریسٹر گوہر نے اسے کامیابی قرار دے کر جیت کا سرہ مولانا فضل الرحمن کے سربان بانی پیٹی آئی کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا دوران سمات ایڈیشنل ٹرینی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع کی طرف سے بیان دے رہی ہیں کہ ایسی کوئی چیز ابھی تک نہیں آئی اگر کوئی دخواست آتی ہے تو پھر بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی جنسس میاں گھل حسن ورنگ سید نے کہا کہ عدالت کو ملٹری کوٹ میں ٹرائل کے سوال کا واضح جواب نہیں دیا جا رہا اگر ملٹری ٹرائل سے پہلے بانی پیٹی آئی کو نوٹس دیا جائے گا تو یہ کیس نمٹا دیتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ بغیر نوٹس آسمانی بجھلی کی طرح ملٹری پر آنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوگا ٹرائل کوٹ اگر کہے کہ کیس ملٹری کوٹ کو بھیجنا ہے تو پھر نوٹس دے کر بھیجا جا سکتا ہے عدالت نے واضح موقع دینے کی ہدایت دیتے ہوئے سما 24 ستمبر تک ملٹری کر دی ٹی ٹی آئی ایم این ایس کی زمانت منظور انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کا فوری رہائی کا حکم تیس تیس ہزار روے کے مشلقے جمع کروانے کی ہدایت پروسیکیوٹر نے کہا مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کی سزا کم سے کم دین سال ہے زمانت منظور نہ کی جائے عدالت موشا شیر افضل مرورت احمد چٹھا اور دیگر ایم این ایس سے کچھ برامت ہوا ہے پروسیکیوٹر نے بتایا ہے کچھ برامت نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو جلسے کے زابط اخلاق کے خلاف ورزی پر نو ستمبر کو پارلیمنٹ سے گرفتار کیا گیا ایک سو نوے ملین پانڈ کرپشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نے بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر اپیل میں کہا گیا ہے میرٹ پر بریت بنتی تھی جو احتساب عدالت نے نہیں دی عدالت احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے ایسے کوئی شواہی درمواد نہیں جس کی بنیاد پر سزا سنائے جا سکے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلے در ایک سو نوے ملین پانڈ کیس کا چائل روکنے کی بھی استعدہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد صرف انہیں جیل میں رکھنا ہے اڈیالا جیل میں میڈیا ٹاک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت اسی لیے بنایا جا رہی ہے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں سب کچھ الیکشن فروڈ چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن کھل گیا تو سب کچھ رباس ہو جائے گا ہم اس پر بھرکور احتجاج کریں گے میرے بدترین مخالف ہیں انہوں نے جو مظالم میرے پر ڈھائے آج وہ اپنے آرام سے وہاں پر اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں تو میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو یہ چیز مہی تھی وہ یسر تو آپ لوگ اس کو روکتے کیوں نہیں میں کہتی ہوں کہ میری طرف سے کوئی زرنیا زیادہ نہیں نہ ہو اور صرف اس لیے کہ کوئی ایک عورت ہے اس کو آپ سیاسی شکن دے دے جس نے اپنے منت پر حملہ کیا جس نے اپنی جس میں کانون توڑا جس کو پوری دنیا نے کانون توڑتے ہوئے دیکھا اس کے لیے میرے پاس کوئی رہے ہو نہیں میرے بدتری مخالف نے مجھ پر مظالم ڈھائے سیاسی مخالفت میں مجھ پر بہتان تراشی کی جنہوں نے مجھ پر الزامات لگائے وہ آج مقفات عمل دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیرت و نبی کانفرنس خطاب کہا میرے مخالف کو آج جیل میں اچھا کھانا مل رہا ہے کولر ملا ہوا ہے سہولیات ملی ہوئی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ روکتی کیوں نہیں میں کہتی ہوں نہیں چاہتی کہ میری طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی ہو حکمرانی عیش اور عشرت نہیں جواب دہی کا بوچھ ہے گلے شکوے تو ہر دفع ہوتے ہیں اور بڑے دباہ کے گلے شکوے ہوتے ہیں اور وہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہوتی ہیں آل ہوکے بھی ہوتا ہے لیکن آگے امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہو ڈنگ ٹپاؤ ہماری طرف سے نہیں ہے ہم نے ایک دفعہ ریٹن موہدہ ہوا دوسرا ریٹن موہدہ ہوا اس کے بعد آج تک ہوا کچھ نہیں ہے اب اس کو جو ہے وہ سیریس طریقے سے لینا پڑے گا گورنہ پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم وقت کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے آئین کی تفصیلی کی بجائے خودی آئین لکھنا شروع کر دیا گورنہ پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب کے معاملات پر بنائے گئے کمیٹی کے اجلاس میں ہم گلے شکوے کرتے ہیں اور دبا کر کرتے ہیں اجلاسوں میں چیزیں تیبی ہوتی ہیں لیکن عمل درامت نہیں ہوتا گورنہ پنجاب نے کہا کہ نولی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درامت کو اب سنجید کی سلیے نہ ہوگا پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کیلئے نئی درخواست دینا ہوگی جلسے کی اجازت نہ دینے پر دی سی لاہور کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے کہا کہ آپ نے توہین عدالت کی درخواست سائر کی اس میں جواب طلب کر لیا تھا کیا پتہ پہلے والی درخواست میں کیا گراؤن تھا مولانا فضل الرحمن نے تحرون قادری کو جلسے کی اجازت ملی یہ سب نئی درخواست میں لے کر آئیں عدالت کی کیس 23 ستمبر کو مقرر کرنے کی ہدایت قائم مقام امریکی نائی وزیر خارجہ کی نائی وزیر آزام اسحاق دار سے ملاقات ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات آبون کے جاری متصوبوں پر تباہ تخیل کیا گیا نائی وزیر آزام میں پاک امریکہ مصبت اور نتیجہ خیز رواویت کے اہمیت پر زور دیا ملاقات امریکی پرنسپل ڈیپیٹی اسسسٹنٹ سیکیٹری ایلیزبت حرس بھی شریف رلیف کیا ہونا ہے ایک طرح سے ایک چیز کو بڑھا دیں گے دوسری کو کٹھا دیں گے خوشی ہوئی ہے انہوں نے عوام رلیف دیتا ہوں انہوں نے اور اللہ کرے مزید اور سستہ ہوئے عوام خوشہ لیا ہے جب پیٹرول مہنگا کرتے ہیں چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں برائے مہربانی حکومت سے یہ مطالبہ ہے جو پیٹرول سستہ ہوئے ان سے کھانے پینے کی شیابی سستی ہوتا کہ عوام کو رلیف مہیا ہو سکتے ہیں پیٹرول سستہ ہوئے لیکن مگیائی دیوچ کمی نہیں ہو رہے پیٹرول سستہ ہوئے دیزل سستہ ہوئے ساں نے پیدا ہی ہوئے کسانہ نے پیدا ہوئے رکشیہ نے پیدا ہے موٹر فیکر لگا ہوں صاحب نے پیدا ہے لاثر پر تیل کم ہوئے انہوں نے مطلب ہر چیز تھوڑا بہتا فرق پوے گا پیٹرول کی قیمت میں مزید دس روپے کی کمی کے بعد عوام کا کھانے پینے کی عشق قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کہا پیٹرول اور ڈیزل سستہ ہونے سے فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا آج سے ایک لیٹر دس روپے کمی کے بعد دو سو انانچاس روپے دس پیسے اور ایک لیٹر ڈیزل تیرہ روپے چھے پیسے کمی کے بعد دو سو انانچاس روپے انہتر پیسے کم ہو گیا میک میں ایک سائے اس سندھے گاریوں کی ریجسٹریشن اور ٹراسفر کے لیے بائیو میٹرک تصدیق لازم کر دی سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ تمام نئی اور پرانی گاریوں کی ریجسٹریشن اور ٹراسفر کے لیے بائیو میٹرک تصدیق کروانا ہوگی پہلے مرحلے میں نئی گاریوں کی ریجسٹریشن کے لیے بائیو میٹرک تصدیق لازم ہوگی سندھائی کورٹ میں ایکس کی بندش کا کیس پی ٹی اے کی جانب سے وزارت داخلہ کے نوٹفیکیشن کی بابسی کے بیان پر نظر سانی کی دخواست پی ٹی اے کی جانب سے موقف تبیل کرنے پر عدالت برہم چیف جسس سندھائی کورٹ نے رمارکس دیئے کہ یہ پروفیشنل مسکانڈکٹ ہے یا غلط بیانی آپ کو یہ ہدایات کس نے دیں نام بتائیں ہمیں یقین ہے کہ ہدایات جاری ہوئی ہوں گی ڈیپٹی ایٹرنی جنرل بھی اس موقع پر خاموش رہے ہم اس پر توہیل عدالت کی کاروائی کریں گے پی ٹی اے کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے چیف جسس نے کہا کہ یہ آپ تیہ کریں کہ کاروائی وکیل کے خلاف ہو یا ادارے کے خلاف ڈیپٹی ایٹرنی جنرل بولے کہ غیر ارادی طور پر غلطی ہوئی کیسز کے دباؤ کے باعث غلط فہمی پیدا ہوئی عدالت نے پی ٹی اے کے درخواست دیگر درخواستوں کے ساتھ یقشہ کرتے ہوئے سماد چوبے ستمبر تک ملتوی کر دی پولیس لائنز پشاور کی مسجد کے خود کچھ دھماکے میں ملوث مطلوب دہشتگرد گرفتار پولیس کے مطابق گرفتار دہشتگرد کا ورسک روڈ اور پولیس پر حملوں میں ملوث گروہ سے تعلق ہے دونوں حملوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور بارود میچ ہوا ہے پولیس کے مطابق مشترکہ کاروائے میں گرفتار دہشتگرد نے دیگر حملوں کے بھی زمداری قبول کی ہے تیس جنوری دوہزار تہیس کے خود کچھ حملے میں بہتر نماضی شہید اور ایک سو ستاون زخمی ہوئے تھے پاکستان اور انڈونیشیا کی افاش کے درمیان مشترے کا انصداد دہشتگردی مشک ہیں نیشنل کاؤنٹر ٹیرزم سینٹر پبی میں ہونے والی ایلانگ سٹرائک ٹو دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی دوسری مشترے کا مشک ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ہفتہ بھر جاری رہنے والی ایلانگ سٹرائک ٹو کا مقصد دونوں افاش کے درمیان تجربات و تربیتی طریقہ کار کو فروغ دینا تھا مشکوں کے دوران دونوں جانب سے فوجی دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے عالی میار کا مظاہرہ کیا ایرانی صدر کی سعودی والی احید کو دورہ ایران کی دعوت تہران میں نیوز کانفرنس کا دوران ایرانی صدر مسعود پرزشکیان نے کہا کہ محمد بن سلمان کو بازابتہ دعوت نامک دیا گیا ہے وہ خود بھی جلد سعودی عرب کا دورہ کرنے ملک بھر میں سرکارت و عالم کا جشن ویلادت بنانے کے لیے تیاریاں جاری گلی کوچے درود و سلام کی صداوں سے گونجنے لگے ملک بھر میں سرکارت بھی کسا